اسلام علیکم دوستو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ تمام جاندار کو رہنے کے لیے ایک مناسب خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جس میں مختلف اجزاء پائے جاتے ہیں جیسے کہ مختلف قسم کے وڈامنز، آئرنز، زینک، مگنیشیم، کیلشیم وغیرہ وغیرہ جو کہ ہم اپنے برڈز کے لیے مختلف ذرائع سے پورا کرتے ہیں جیسے سوفٹ فوٹ، سبزیاں، سیڈز، کیٹل بون فیش یا اس کے علاوہ کوئی بھی ملٹی ویٹامن جو کہ ہم اپنے برڈز کے لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے برڈز تندرست اور توانہ رہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا برڈز کو زیادہ ملٹی ویٹامن دینے سے برڈز تندرست رہتے ہیں یا اس کے کوئی نقصانات بھی ہیں کیا اس سے برڈز کی موت ہو سکتی ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنے برڈز کو ایک مناسب ڈائیٹ دے سکتے ہیں تو چلیں دیکھتے رہی یہ ویڈیو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سسکرائب کرنے تاکہ ان کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے تاکہ برڈز کی کوئی بھی معلوماتی ویڈیو ان سے مس نہ ہو تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف اکثر دوست یہ سوچتے ہیں اگر برڈز کو زیادہ ملٹی ویٹامن دی جائیں تو وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور زیادہ ان میں طاقت اور تندرست اور توانہ ہوتے ہیں جو کہ مکمل ہی غلط بات ہے یا بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی برڈ بیمار ہے اور اس کو میڈیسن دی جاتی ہے تو بعض دوست یہ سوچ کے اس کو زیادہ میڈیسن دیتے ہیں تاکہ وہ اس پہ جلدی اثر کرے اور اس کی بیماری جلدی ختم ہو جو کہ مکمل ہی غلط بات ہے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب کبھی بھی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے ایک خاص مقدار میں دوائی استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اگر ایک ہی بار زیادہ دوائی لینے سے بیماری ختم ہوتی تو ڈاکٹر بھی یہی سلاح دیتے کہ زیادہ سے زیادہ میڈیسن لی جائیں مگر ڈاکٹر بھی مناسب مقدار میں میڈیسن استعمال کرنے کا نسخہ بتاتے ہیں اسی طرح جب ہم اپنے برڈز کو کوئی بھی ملٹی ویٹامن یا میڈیسن دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایک مناسب مقدار رکھیں جو کہ کسی ایکسپرٹ یا ڈاکٹر کے مطابق آزمودہ ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام جاندار کو زندہ رہنے کے لیے ایک مناسب ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں مختلف قسم کی اجزاء پائی جاتی ہیں جیسے کہ ویٹامنز کیلشیم آئیرن زنک اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی نمکیات اور مینرلز وغیرہ اگر ان چیزوں میں کسی بھی قسم کی کمی یا زیادتی ہو تو وہ برڈز پر برا اثر ڈالتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات برڈز کے بچوں کی ٹانگیں ٹیڑی ہوتی ہیں یعنی کہ سپلی لیکس سپلی لیکس کی ایک اہم وجہ کیلشیم میں کمی بھی ہے یا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض پرندے کچھے انڈے دیتے ہیں یعنی کہ ان کے جو انڈے ہوتے ہیں اس کے اوپر چھلکا بہت نرم ہوتا ہے یا بہت ہی کمزور ہوتا ہے کچھے انڈے دینا بھی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی بھی برڈ کچھے انڈے دے رہا ہو تو آپ ان کی فیڈ میں کیلشیم کی مقدار بڑھا دیں تو اس فیمیل کو کچھ عرصہ ریسٹ پر رکھیں تاکہ اس میں کیلشیم کی مقدار برابر ہو اور اس کے بعد اس سے بریڈ لی جائے اس کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی بیماریاں ہیں جو کہ مختلف چیزوں کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنے پرندوں کو ایک مناسب مقدار میں خوراک دی جائے زیادہ مقدار میں کوئی بھی ملٹی ویٹامن یوز کرنے کی وجہ سے پرندوں میں ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جسے آئرن سٹورج ڈیزیز کہا جاتا ہے یعنی کہ پرندوں کے خون میں آئرن کی مقدار کا بہت زیادہ ہو جانا خون میں اگر آئرن کی کمی ہو یا زیادتی ہو دونوں صورتوں میں برڈز کو نقصان پہنچتا ہے چونکہ خون تمام بدن کے آزا میں جاتا ہے اس لئے خون میں موجود آئرن بھی تمام آزا تک پہنچتا ہے اور زیادتی کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ ان آزا میں سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے بدن کے مختلف آزا اس سے متاثر ہوتے ہیں جیسے کہ کڈنی دل یا اس کے علاوہ برڈز کے مسلز وغیرہ بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی برڈز کو فالچ ہو جاتا ہے وہ اڑ نہیں پاتے یا پھر ان کی ٹانگیں اور گردن ٹیڑی ہو جاتی ہیں اس قسم کی بیماری کی اہم وجہ آئرن سٹورج ڈزیز ہے اس کے علاوہ بعض وقت آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ برڈ بغیر کسی نشانی دکھائی ہی مر جاتے ہیں یعنی کہ ان میں بیماری کی کوئی بھی نشانی نہیں دیکھتی اور وہ مر جاتے ہیں ان کی اچانک موت ہو جاتی ہے اچانک موت کی ایک خاص وجہ بھی آئرن سٹورج ڈزیز ہی ہے اگر ہم اپنے برڈز کو زیادہ ملٹی ویٹامن دیتے ہیں تو اس سے ہمارے برڈز کی اچانک موت ہو سکتی ہے مختلف قسم کے ملٹی ویٹامنز برڈز کو تندرست کرتے ہیں ان کی صحت کو بڑھاتے ہیں اگر ملٹی ویٹامنز زیادہ مقدار میں دی جائے تو ان کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات ان میں چربی آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ ہارڈ اٹیک کے لیے اندہائی خطرناک چیز ہے بعض نئی شوکین حضرات جن کے پاس اگر برڈز بریڈ نہ کر رہے ہوں تو وہ مختلف قسم کے بریڈنگ فارمولے استعمال کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر برڈز کو زیادہ بریڈنگ فارمولا دیا جائے تو وہ بہت ہی جلدی بریڈ کرتے ہیں مگر ایسا بالکل بھی نہیں اگر کوئی بھی آپ بریڈنگ فارمولا یا ملٹی ویٹامنز یوز کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک مناسب مقدار میں اس کو یوز کروائیں مختلف ملٹی ویٹامنز کی باکسز کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی کتنی مقدار برڈز کے لیے استعمال کرنی چاہیے آپ ہمیشہ اچھی کوالٹی کے ملٹی ویٹامن برڈز کے لیے یوز کریں بعض وقت آپ کو بازار میں لوکل قسم کے ملٹی ویٹامن بھی ملتے ہیں انہیں کبھی بھی یوز نہ کریں کیونکہ وہ کسی لیبارٹری سے پاس ہو کے نہیں آتے آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کون کونسی چیزیں شامل ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے برڈز کو ایک ہی سبزی یا ایک ہی قسم کا سیڈ بلکل نہ دیں کوشش کریں کہ آپ اپنے برڈز کو مختلف قسم کی سبزیاں مختلف قسم کے سیڈز اور مختلف قسم کے سوفٹ فوڈ دیا کریں اس سے تو ایک آپ کے برڈز ایکٹیو رہیں گے اور دوسرا مختلف قسم کی چیزیں کھانے پر عادی ہوں گے آپ ان کو سب کچھ دے سکتے ہیں اور ان میں کسی قسم کی کیلشیم، ویٹامنز یا آئرن وغیرہ کی کمی نہیں ہوگی آئرن کی زیادتی سے پرندوں میں جینیٹکس ڈیس آرڈر پیدا ہوتا ہے جس سے پرندوں کے خلیے اور ان کی شیپ میں فرق پڑتا ہے اور اس سے پرندے معذور بھی ہو جاتے ہیں اس بیماری سے جوڑوں کا درد بھی پیدا ہوتا ہے پرندوں کو اڑنے اور چلنے میں مشکل پیش آتی ہے بعض وقت آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے کیج میں کچھ پرندے ایسے بھی ہوں گے جو کہ فلائنگ نہیں کر سکتے ان پر کوئی چوٹ وغیرہ بھی نہیں لگی ہوتی اور نہ ہی ان کو کوئی چربی چڑی ہوتی ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ فلائنگ نہیں کر سکتے اس کی بھی ایک خاص وجہ آئرن سٹوریج ڈیزیز ہی ہے اس لئے کوشش کیا کریں کہ اپنے برڈز کو مناسب خوراک دیا کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی کسی بھی قسم کا برڈز ریلیٹڈ کیویسچن یا اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو اس کا فائدہ ملے اور نئے آنے والے دوست چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی سسکرائب بٹن کے ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے باقی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال رکھیں اللہ حافظ